پاکستان میں آئی ایم ایف مشن کی نمائندہ نے بانی پیٹوئے کے خط پر رد عمل دیا ہے بیان میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف مقامی اور سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتا آئی ایم ایف کو بانی پیٹوئے کی جانب سے خط ملا ہے جو پاکستان کے قائدس پروگرام سے متعلق ہے اور تاہم ہماری ادارے کا منڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے مقامی اور سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتے آئی ایم ایف میں مطن پاکستان میں آئی ایم ایف مشن کا پی ٹی آئی خط پر رت عمل آئی ایم ایف نمائندہ ایچلر پیرس نے کہا ہے آئی ایم ایف کو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ٹھائس پر وری کو خط ملا تہم آئی ایم ایف مقامی اور سیاسی مسائل پر تفسرہ نہیں کرتا ایچلر پیرس نے کہا آئی ایم ایف ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا منڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے نمائندہ آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ کا مقصد مالی استحقام اور شہریوں کے فائدے کے لیے پائیدار ترقی ہے بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے نام خط میں آئندہ بیل آؤٹ پیکش کے وقت پاکستان کے سیاستحقام کو مدنظر رکھنے کی درخواست کی تھی رہنما نولی کی صافتار نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے دنیا میں ہمارا اچھا تاثر نہیں جا رہا مازی کو بھول کر مل کر کام کرنا ہوگا سینیٹ میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں چارٹر آف ایکانومی وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے ایٹمبولک پروٹیسٹ یا اس طرح کی چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن آل دا ٹائم میسیج دنیا میں اچھا نہیں جا رہا اگر آپ اپنے آپ کو اگر ہم آپس میں لڑ لڑ کے یہ حال کریں گے جو مین مسائل پیچھے رہیں گے تو دنیا کو یہی چاہیے ہمیں ہمارے کوئی ذاتی دشمیہ نہیں ہونی چاہیے ہم سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت دو ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں یہ ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے لیٹس کم ٹوگیدر اٹ لیسٹ ایک روڈ میپ بنا لیں ایک چارٹر آف ایکانومی سائن کر لیں چارٹر آف ڈیموکریسی ان چارٹر آف ایکانومی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے پنجاب اسمبلی اجلاس میں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اکیس مقصود نشستوں اور تین اقلیتی نشستوں پر جیت کر آنے والوں سے حلف لے لیا اس موقع پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا سپیکر ڈائس کا گہراو بھی کر لیا گیا سنیتی ہاتھ کانسل کے رانہ افتاب نے کہا ہماری پینتالیس جنرل سیٹیں ہیں ہمیں ہمارا آئینی حق ملنا چاہیے مقصود نشستوں پر ارکان نے شدید شو شرابے میں حلف اٹھایا پنجاب اسمبلی کا اجلاس مقصود نشستوں پر نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا اجلاس میں شدید ہنگا مار آئی حلف برداری سے قبل اپوزیشن نے کورم کی نشان نہیں کی جس پر اسپیکر نے گنتی کروا کر کورم پورا ہونے کا اعلان کیا اور مقصود نشستوں کے ارکان کی حلف برداری شروع کرا دی جس پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا اور اسپیکر کے ڈائس کا گھراو کر لیا اپوزیشن رکن رانہ افتاب نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد ہمارے ارکان نے سنی اتحاد کانسل کو جوائن کیا یہ ہماری سیٹیں ہیں یہ ہمیں دی جانی چاہیے فیصلہ عدالت میں زیر سمات ہے اس لیے حلف نہ لیا جائے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ ہر کام آئین اور قانون کے مطابق کیا جا رہا ہے سنی اتحاد کانسل کے سربراہ لکھ کر دے چکے ہیں کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا نون لیگ کے سینیٹر اور چیرمن دفاعی کمیٹی مشاہد حسین سید نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور سنی اتحاد کانسل کو مقصوص نشست دینے کا مطالبہ کیا ہے اور سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی ہیں عام معافی دی جائے سنی اتحاد کانسل کو مقصوص نشستوں سے محروم نہ رکھا جائے اتھارا میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی میں نے اس کو بھی کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو رہا کیا جائے وہ سیاسی قیدی ہیں اور اب بھی میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے وہ سیاسی قیدی ہیں اور یہ سب سے پہلے رہا کیا جائے وہ سیاسی قیدی ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چپٹر آگیا ہے آٹھ فروری کے بعد اور اس نئے چپٹر میں دست شفا اور سب کو ساتھ شامل کریں اور ایک جنرل ایمنیسٹی دے ہم جنرل ایمنیسٹی دیتے ہیں بلوجستان میں ہم جنرل ایمنیسٹی دیتے ہیں خیبر پختون خواہ میں ہم ٹی ٹی پی سے چاہ کے بات کرتے ہیں کابل میں جنہوں نے آپ کے بچوں کو ہلاک کیا تو میرے خیال میں وی شوڈ ہیو آ نیو بیگننگ اور اس میں سب کو شامل کریں اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو ریزروڈ سیٹس بنتی ہیں سپیشلائز سیٹس ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے اور اب آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں اگر ہم اپنے سینٹر کو صداتی الیکشن کے لیے نہ بلا سکیں تو ہمارے لیے شرم ناک ہوگا سینٹر علی زفر نے کہا کہ صدر کے الیکشن میں ووٹ کے لیے اجازت چودری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں اگر اس کو ووٹ کے لیے آپ نہیں لے کے آ سکتے اگر ایک سینٹ ہمارے پاس اتنی طاقت اور حمد نہیں ہے کہ ہم ایک اپنے فیلو سینٹر کو پریزیڈنٹ کے پاکستان کے ووٹ کے لیے نہ بلا سکیں تو دن it will be a shameful act i think for the entire سینٹ جی سیکٹری صاحب اجازت چودری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے اور لے کے آئیں کہ وہ اپنا ووٹ کاؤسٹ کریں یہ ان کا رائٹ ہے اور وہ ممبر آف سینٹ ہے تینکیو جی پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کی چودہ اپریل تک چھ مقدمات میں سفری زمانت منظور کر لی ہے عمر ایوب جمعے کو پشاور ہائی کورٹ اپٹابات بینچ کے سامنے پیش ہوئے اپوزیشن لیڈر کے خلاف لاہور فیصل آباد اور میاوالی میں مقدمات درج ہیں اس موقع پر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف مختلف مقدمات پر پچانوے مقدمات درج ہیں جن میں کوئی جان نہیں جن میں کوئی عدلیہ سے امید ہے کہ آئین اور قارون کے مطابق فیصلہ ہوگا اس وقت اٹھائیس کے قریب ایف آئی آرز ہیں اور اس پہ یا آپ چارجز دیکھیں تو یہ تحبیل میں رکھانے نوے یا پچانوے سے بھی اوپر اس وقت چلے گئے یہاں پہ مختلف قتل سے لے کے اٹیمٹیڈ مرڈر دیشت گردی کے جو آپ سوچ سکتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیصل آباد گجرات گجرامالہ لاہور میاں والی اسلام آباد راولپنڈی ان اٹک ان ساری جگہوں میں حضروں میں میں ایک ہی وقت ایک ہی دن ہر جگہ میں میں موجود تھا تو یہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس سلیمانی ٹوپی تھی یا اڑل تشتری تھی یا وہ کیسے میں کر سکتا تھا تو یہ اس کیس کی ان کیسوں کی نویت ہے ٹوٹل بوگس کیسیں کیسز ہیں اور ان کم لوگ کنٹیسٹ کریں گے اور انشاءاللہ رب العزت پر ہمارا بروسہ ہے اور ہماری پارٹی جو ہے وہ ہمارے جتنے ورکرز ہیں ان کو باہر نکالنے کی ہماری کوشش ہوگی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر آریف الوی کے دورِ صدارت کا خاتمہ اہوانِ صدر میں الویدائی تقریب کا انعقاد کیا گیا پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا آریف الوی کا عملے سمیت دیگر شخصیات سے فردن فردن مسافہ دورِ صدارت میں بھرپور تعاون پر اظہارِ تشکر کیا نگرہ کابنہ کے تمام فیصلوں پر نظرِ ثانی کی جائے گی خودساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا منافع خوروں پر بھارے جرمانے آئیت کیے جائیں گے وزیراعال حسن سید مراد علی شاہ نے خبردار کر دیا کہا سوبے میں مستحق خاندانوں کو پانچ ہزار روپے امداد دی جائے گی کیش اسکیم سے چوالیس لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو چوراسی خاندان مستفید ہوں گے ہم نے امتیں کوشش کرتی ہیں کہ اپنے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ریلیف دی جائے اور اس سال بھی ہم نے ایک ریلیف پیکج تیار کیا ہے چوالیس لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو چوراسی خاندان مستفید ہوں گے اور یہ تقریباً صوبہ سندھ کا ساٹھ فیصد لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے پانچ ہزار روپے پر فیملی دیا جا رہا ہے ٹوٹل سکیم بائیس عرب روپے سے زیادہ کی ہے اس میں کوئی کیش کی صورت میں نہیں ہوگا یہ سارا اکاؤنٹس کے اندر پیسہ جائے گا بڑا ٹرانسپرنٹلی جائے گا یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ رمضان شریف میں خاص طور پر ویسے تو عموماً یہ حکومت کا کام ہے ہمیشہ ہونا چاہیے کہ پرائیس کنٹرول رکھے ہیں جو نوٹفائیڈ پرائیسز ہیں اس پہ چیزیں عوام کو میسر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوڈرز ہیں ان کے خلاف بھی ایک باقاعدہ مہم چلائی جائے ہم اخباروں میں اشتہارات بھی دیں گے تاکہ لوگ ہوڈرز ہیں یا جو قیمتیں زیادہ وصول کرتے ہیں ان کو پتا چلے کہ اس کی سزا کیا کیا ہے اور وہ سزائیں ملیں گی اور اگر ایڈمنسٹریشن اس پہ کابو نہیں پاس گئی یہ تو ایڈمنسٹریشن کو سزا ملے گی چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر نے بلوچستان کے زلہ آواران کا دورہ کیا آرمی چیف نے علاقے کے امائدین اور کسانوں سے ملاقات بھی کی آرمی چیف نے کیڈٹ کالج آواران کا ارتطاف بھی کیا جنرل سید آسم منیر کا کہنا تھا کہ پاک فوج بلوچستان کے متعلقہ سیول ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر ترقی اور ریلیف کا کام کرتی رہے گی آرمی چیف چینرل سید آسم منیر کا دورہ آواران امائدین اور کسانوں سے ملاقات آرمی چیف کی جانب سے گرین پاکستان انیشیٹیف کے لیے پاک وارچ کی اسم کا آدھا آرمی چیف نے شہدہ کے خاندانوں سے بھی ملاقات کی اور وطن کے لیے شہدہ کی گربانیے کو خراج یقیدت پیش کیا چینرل آسم مورین نے کیڈٹ کالج آواران کا ارتطاف بھی کیا اسادسہ اور تلوہ سے ملاقات کی صرف پیسہ لار کا کہنا تھا بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے آرمی چیف نے کہا قانون نافذ کرنے والے دارے بلوچستان کے امن اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے خواتین کی کامیابیوں کے اعتراف کا دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا آرمی دن بنایا جا رہا ہے مختلف شہروں میں ریلیوں سامنارز اور تقریبات کے نقاط کیا جا رہا ہے آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن ملک کے مختلف شہروں میں تقریبات اور سامنارز بلوچستان کی خواتین آرکین اسیملی نے خواتین کے حقوق کے حواست اور ترقی کے مواقع فرہم کرنے کے عاصم کا عادہ کیا آج کا دن تو ہم ریڈیگیٹ کرتے ہیں ان تمام خواتین کو جنہوں نے خواب دیکھے اور انہوں نے اپنے خواب کی تکمیل کے لیے کام کیا اور کامیاب ہوئی مصفر آباد میں مقبوسہ کشمیر میں خواتین پر بھارتی فوجیوں کے مسالم کے خلاف مصحری کیے گئے مصحری نے اقوام متحدہ سے بھارتی ظلم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گجرات میں جپٹی کمیشنر صرف تر حسین ورک خواتین اور طالبات کے ہمرا پودا لگا کر سجرکاری مہم کا افتتح کیا خواتین اور طالبات نے ایک منٹ میں دس ہزار سیسائد پودے لگائے نوشیرو فیروز کی تحصیل مورو میں پروکار تقریب کا نقاط کیا گیا طلبہ نے ٹیبلوز پیش کیے حکمہ پاپولیشن لیہ کے سیر احتمام سیمینار کا نقاط کیا گیا لیڈی ہیلت پرکرس نے کیک کچا آنے وال میں چلے ان تسامیہ کے سیر احتمام پیلی نکالی گئی شرکہ نے ملک و قوم کے لیے خدمات سالنچان دینے والی خواتین کو سلام پیش کیا خواتین کو حراسانی ریڈ لائن ہے پارٹی میں جگہ بنانے کے لیے محنت کرنا پڑی جلسوں ریلیو میں حراسانی کا سامنا کرنا پڑا خواتین کے لیے پیغام ہے کہ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو عورت ہونا راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے وزیراعہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب کہا یوم خواتین ایک دن نہیں ہر دن خواتین کا دن ہوتا ہے ایس مارچ یا وومنز دے جو ہے وہ ایک دن نہیں ہوتا یہ سب خواتین جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ تیسٹیفائی کریں گی کہ تھری سکسٹی فائیو دیز ہر دن جو ہے وہ خواتین کا دن ہوتا ہے جو خاتون گھر میں بیٹھ کے پوری فیملی کو سپورٹ دے رہی ہوتی ہے صبح سے رات تک بغیر کمپلین کیے کام کر رہی ہوتی ہے وہ آنسنگ ہیروز ہیں ہمارے اور اس کے علاوہ جو ہماری ورکنگ ویمن ہیں جس طرح کی گلاس سیلنگز کو وہ توڑ کر آتی ہیں جس طرح کے جو پابندیاں ہیں رسٹرکشنز ہیں اور ایک ہمارا سائیکولوجیکل بیریر ہے اس کو وہ توڑ کر آتی ہیں تمہیں ہر اس خاتون کو سلام کرتی ہیں اور میں اپنی آپ کو مثال دیتی ہوں مجھے بھی اپنی پارٹی میں کیونکہ بہت میل ڈامینیٹڈ ہسٹارکلی یہ پارٹی رہی ہے تو مجھے بھی اپنی جگہ بنانے کے لیے بارہ تیرہ سال بہت میند کرنی پڑی لیکن آج اگر میں یہاں کھڑی ہوں تو یہ ہر اس خاتون کے لیے ماں کے لیے بیٹی کے لیے بہن کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو عورت ہونا خواتین کے عالمی دن پر لاہور میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی شازیہ رزوان کہتی ہیں مریم نواز کی سربراہی میں پنجاب کی خواتین مزید باختیار ہوں گی مریم نواز خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے افضال اباسی سے ہم پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ رکن شازیہ رزوان ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم بتائیے گا خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی اور کتنا امپورٹنٹ رول ہے وومنز کا پاکستان کی ترقی میں بسم اللہ الرحمن بہتر بہتر شکریہ اور آج آپ نے جسنا آٹھ مارچ کی حوالے سے وومنڈیر کے حوالے سے آج ایک پروگرام جسنا سب کے اپینین لے رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا خوشاہند عمل ہے کہ خواتین اس ٹھائم جو موسٹ پاورفل پرسنالٹی ہو چکی ہیں خواتین اگر دکھا جائے تو پوری مجیورٹی خواتین کی پوری عالمی دنیا میں ففٹی فور ففٹی سکس پرسنٹ آئی تنگ ہے اور خواتین کی مجیورٹی اتنی زیادہ ہوگی اور ماشاءاللہ آج کل کے دور میں جو خواتین کوالیفائیڈ ہیں آگے آرہی ہیں ہر شعبے میں خواتین ترقی کر رہی ہیں چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہے آج کے حوالے سے میں تو اپنی قائد مریم بنواز صاحبہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے وومنز کو امپاور کرنے کا ایک بیڑا اٹھا لیا ہے اور ہم ان کے شانہ بشانہ قدم بگدم ان کے ساتھ ہیں اور جس طرح ان کی ان کی چھتر چھایا جس طرح خواتین سٹرونگ ہو رہی ہیں مضبوط ہو رہی ہیں اپنے آپ کو کانفیڈنٹ ہو رہی ہیں اور اپنے آپ کو ایک اندر امپاور محسوس کر رہی ہیں اور میرے خیال میں یہ بڑا اچھا پنجاب کے لیے میرے خیال میں پنجاب کے لیے ہمارے لیے بلسنگ ہے کہ مریم بنواز صاحبہ ہماری سی ایم بن چکی ہیں اور یہ آپ کو بڑا اچھا میسج جا چکا ہوگا کہ سی ایم جو ہیں وہ مریم بنواز صاحبہ وہ بھی خاتون ہیں تو ہم بھی ان کی کیا کہتے ہیں شیرنیاں ہیں سپاہی ہیں اور جو علم انہوں نے اٹھایا انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہم بھی اٹھائیں گے اور خواتین کو انشاءاللہ موسٹ امپاورمنٹ کریں گے انشاءاللہ جی بلکل مسلمی نون کی خاتون رکنے اسمبلی شازیہ رزوان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی سرپرستی میں پنجاب کی خواتین جو ہیں وہ زیادہ با اختیار ہوں گی جی اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹرانس پشاور کے تحت خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے تقریب منعقد کی گئی ہے بس ریپیڈ ٹرانزٹ میں کام کرنے والی خواتین کی حوصلہ افضائی کے لیے اسنا تقسیم کی گئی بی آر ٹی کے ملازمین میں سے دس فیصد کے خواتین ہونے پر خوشی کا اصحار مزید بتا رہے ہیں بول یوز کے نمائندے محمد نومان یہ پشاور میں بس ریپیڈ ٹرانزٹ ہیٹ پورٹر میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اس میں جو ٹرانس پشاور کی ویمن ایمپلائز ہیں یہاں پر جو کام کر رہی ہیں مختلف شعبوں میں ان کو سرہنے کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ہمارے ساتھ نور الحدہ صاحبہ موجود ہیں جو کہ کمیونکیشن آفیسر ہیں یہاں پر ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں کہ ایونٹ کے کیا خاص بات ہے کتنی خواتین کو آپ سرٹیفیکیٹس ان میں تقسیم کر رہی ہیں اور یہاں پر کام کرنے والی خواتین کی تعداد کتنی ہے جی چونکہ دنیا بھر میں آج انٹرنیشنل وومنز ڈے منایا جا رہا ہے اور بی آر ٹی میں اس وقت تقریباً دس فیصد سے زائد خواتین جو ہیں ہمارے ایمپلائز میں وہ کام کر رہی ہیں اور ڈیفرنٹ جگہوں پر کام کر رہی ہیں اس میں ہمارے پاس سٹیشن مینجرز بھی ہیں منیجمنٹ میں بھی ہیں سرویلنس میں بھی ہیں اور ڈیفرنٹ شوبوں میں کام کر رہی ہیں ان کو آج ہم نے سراہنے کے لئے یہاں پر ایک تقریب مناکت کروائی ہے جس میں ہم ان کو اپریسیشن سرٹیفیکیٹس بھی نوازیں گے اب تک کی جو پیک رائیڈر شپ ہیں وہ ہماری تین لاکھ پینتالیس ہزار مسافروں نے بی آر ٹی میں ایک دن میں سفر کیا ہے اور جو ایوریج ہماری رائیڈر شپ ہیں وہ تقریباً تین لاکھ بیس ہزار کے لگ بھگ ہے اس میں تیس فیصد خواتین شامل ہیں جن کے لئے الگ نشستوں کا بھی بی آر ٹی میں ان کے لئے الگ نشستیں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ سیف فیل کرتی ہیں یہ بہت شکریہ نورالہودہ صاحبہ کی باتیں آپ نے سنی اور ہر سال کی طرح اس بار بھی یہاں پر ویمنز ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے عالمی یوم خواتین کے موقع پر لڑکانہ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سندھ کی جانب سے گھروں سے سرحدوں تک امن کے انوان سے عورت ازادی مارچ کا انعقاد کیا گیا خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی مزید جانتے ہیں وہاں موجود شہزاد علی خان سے جی شہزاد خواتین کا عالمی دل منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ملک بھر کی طرح لڑکانہ میں بھی خواتین کا مارچ نکالا گیا ہے جس میں مختلف شعبہ زندگی سے واپستہ بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ جناب آگ پہ اکٹھا ہوئی ہیں اور یہاں پہ اس وقت ان کی تقریب جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے جس میں خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ خواتین مارچ کی کچھ شرکہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ میڈم اوورال اس مارچ کا مقصد گیا ہے جی اوورال یہ تو پہلے میں بتاؤں گی کہ پہلی دفعہ یہ مارچ ہو رہا ہے عورت ازادی مارچ لڑکانہ میں اور ہم جو ہے کوئی بیس یہاں پر اپنے مقدمات اپنے مطالبے لے کے آئے ہیں جس میں ہمارا سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ جو پدر شاہی بربریت ہے جس کی وجہ سے سندھ میں آئے روز تین جو ہے وہ خواتین کاروکاری کی وجہ سے ان کو مار دیا جاتا ہے خواتین کو بہت کچھ بگتنا پڑتا ہے خواتین مارچ کی شرکہ کا یہ کہنا ہے اور اس وقت سیکڑوں کی طرح میں خواتین یہاں پہ یگیا ہیں جو کہ اپنے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں آگے بڑھیں گے اور کچھ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی بات کریں تو ماہ رمضان سے پہلے ہی ملک میں مہنگائی کی لہر ہے پشاور میں دالوں اور چاول کی قیمتوں کو پر لگے ہیں مزید بتا رہے ہیں پشاور سے بولی اس کے نمائندے نواب شیر جی بالکل رمضان سے قبل ہی پشاور میں مہنگائی اروج پر پہنچ چکی ہے اور دالوں اور چاول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور فی کلو گرام دالوں کی قیمتوں میں اور چاول کی قیمتوں میں تیس روپے سے لے کر چالیس روپے تک اضافہ ہو گیا ہے ہم اس وقت مارگیٹ میں موجود ہے اور تاجر سے بھی بات کرتے ہیں جی بتائیے دالوں اور چاول کی قیمتوں میں فی کلو گرام تک کتنا اضافہ ہوا ہے اور کیا قیمت ہے تیس سے لے کر چالیس تک فی کلو کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے چاول دو سو تیس پہ آئے تھے اب واپس دو سو نبی پہ چلے گئے ہیں نیا چاول اور پرانے تین سو پہ آ گئے تھے وہ تین سو چالیس پہ چلے گئے ہیں لوویا کی ریٹ توڑے سستے ہوئے تھے تو اب واپس وہ بھی اپنے ریٹوں پہ چلے گئے ہیں چار سو تیس چار سو چالیس بک رہے ہیں اور دالوں کی قیمتوں کیا ہوئے ہیں دال بھی توتی دال جو دانا وہ دو سو تیس پہ تھا اب دو سو ستر پہ چلے گئے ہیں اور مسور کی ڈال دو سو ستر ساٹھ پیتا وہ تین سو پہ چلے گئے ہیں چیری جو ہے وہ مینگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کر رہے جی رمضان کی آمد آمد ہے اور سکھر میں اشیخ و رونوش اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے دو سو چالیس روپے کلو والی بھنڈی ساڑھے تین سو روپے اور ایک سو بیس روپے کلو والی پیاز دو سو روپے میں فروغت ہو رہی ہے بات کرتے ہیں بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی سے جو سبزی مارکٹ میں موجود ہیں جی شاہد مزانوں مبارک کی آمد کے ساتھ ہی بازار میں اشیاء خوردونوش خوشن سبزیوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے بات اگر کریں بھنڈیوں کی تو بھنڈی جو دو سو بیس روپے دو سو دو سو روپے کلو بھک رہی تھی وہ اب ساڑھے تین سو روپے اور چار سو روپے فی کلو تک چلی گئی ہے اسی طرح اگر پیاس کی بات کریں تو ایک سو بیس روپے کلو فروغت ہونے والی پیاس جو ہے وہ اب دو سو سو روپے فی کلو تک چلی گئی ہے اسی طرح ٹیماٹر بھی مہگا ہو گیا ہے ہم آئے ساتھ ایک صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں رمضان آ گیا ہے قیمت ہے پھر بڑھ گئی اسلام علیکم بلکل جی جیسے ہی رمضان آ جاتا ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے پاکستان کا کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور وہ غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے سمجھ نہیں آتا کہ اس پر کس طرح گورنمنٹ چیک اند بیلنس کرے گی دیگر ممالک میں جب بھی رمضان آتا ہے تو لوگوں کو سہولت دی جاتی ہے ہمارے یہاں اشیاء خرد و نوش اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں کہ وہ عام آدمی کے دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں ممالک میں بہت زیادہ سبجیوں کا اور دیگر اشیاء کا استعمال ہوتا ہے اگر یہی اشیاء مہنگی ہو جائیں گی اور ان کی پرائس پر کوئی کنٹرول نہیں رہے گا تو صورتحال جو ہے وہ خراب ہی رہو گی توبہ ٹیکسنگ میں جشن بہارہ کی رنگرنگ تقریبات کمیشنر فیصلہ باد سلوت سعید نے ایونٹ کا افتتاح کر دیا پلکل توبہ ٹیکسنگ میں موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے تین روزہ جشن بہارہ ملہ جو ہے اس کا آج افتتاح کر دیا گیا ہے کمیشنر فیصلہ باد سلوت سعید اور ڈپٹی کمیشنر توبہ ٹیکسنگ نعیم جو ہیں انہوں نے اس جشن بہارہ کے افتتاح کیا گیا ہے تین روزہ جشن بہارہ ہے جہاں پہ پھولوں کی نمائش مختلف مقابلہ جات جو ہیں کروائے جائیں گے یہاں پہ کبڑی کے اور مختلف جو کھیلوں کے مقابلے ہیں وہ بھی یہاں پہ کرائے جائیں گے اس کے احساس آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ افتتاحی تقریب میں جو پولیس کے اور الیٹ فورس کے چاکوچ بان دستے ہیں انہوں نے سلامی پیش کی ہے مہمانوں کو تصیل میوسپل کمیٹی کی جانب سے یہاں پہ انتظامت جو ہیں ان کو آخری شکل دے دی گئی ہے پانی کا چڑکاؤ بھی کیا جارہا اور کھانے پینے سٹال جو ہیں وہ بھی یہاں پہ لگائے گئے ہیں فور ڈپارمنٹ کی جانب سے حملہ یہاں پہ موجود ہے جو کھانے پینے کی نگرانی بھی کر رہا ہے پھر اس کے ساتھ آپ کے یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس جشن بہارہ میلے میں کبڑی کا اور دیگر جو کھلاڑی ہیں وہ بھی اپنے مقابلے جو ہیں وہ یہاں پہ منقر کیے جائیں گے کیٹر شو اور مختلف جانور جو ہیں وہ بھی اس جشن بہارہ میلے میں لائے جائیں گے تو لوگوں کی بڑی تدائی یہاں پہ موجود ہے جو جشن بہارہ میلے کو دیکھنے کے لئے یہاں پہ آ رہی ہے افتتاحی تقریب جو ہے اس کا آج آگات کر دے گیا ہے تین روزہ یہ جشن بہارہ میلے ہیں اور تین روز کے بعد جو جیتنے والے لوگ ہیں ان کو انہامات سے نوازہ جائے گا جی متحدہ عرب امارات کی جانب سے غریب اور مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا کونسل جنرل یو اے بخیت عطیق الرومیتی سے ہمارے نمائندے کا فیل احمد نے بات چیت کی ہے لیکن اس وقت کارٹور پیلس پہ ہم موجود ہیں اور یو اے کی کونسل جنرل جو ہیں وہ بخیت عطیق الرومیتی میرے ساتھ ہیں جو کہ اس وقت ہی آراشن تقسیم کی عمل میں جو ہیں وہ شامل ہیں بخیت صاحب کیا کہنا چاہیں گے پاکستان یو اے کی جنرل سے ہمیشہ سپورٹ رہی ہے پاکستانی عوام کے لیے اور یہ جو عملیں کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یو ای کا طرف سے یہ جواب دیکھ رہے ہیں فودسطف رمضان کا مینے میں اشیخ اردنوش شیخ فاطمہ بنت مبارک جو ہمارا یو ای کا عزت ماب صدر فیو ای کا شیخ محمد بن زائد کا والدہ ہے اور مغفور شیخ زائد بن سلطان کا بی بی تی اور ان کی ہمیشہ رمضان کا مینے میں کاتور کا اہل اور جو مستحق افرادوں کا ان کے لیے راشن بیشتی ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ بھی دیتی ہے اور ان کی علاوہ ان کی صاف پانی کا بھی انتظام بھی کیا کافی سالوں سے اور ہم لوگوں کا جو نتیجہ اس صاف پانی کا کافی بیماریوں اس جگہ کے خاص طور پر ریشو کم ہو گئے وقی صاحب میرے ساتھ موجود ہے جن کا کہنا یہ کہ یہاں پا اس کے علاوہ کراٹی ہے اس کے علاوہ ساکرو ہے اس کے علاوہ بلوجستان کے بہت سارے علاقے کے جہاں یہ راشن تقسیم کیا جائے گا اور ان کا یہی کہیں دے کہ پاکستان کے ساتھ یو ای کے بہت اچھے اور مصبوط تعلقات ہیں جی اور بلٹن سے فیلحال اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رکھئے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے